اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والآخرہ بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآشابہ ادماین برحمت کے یا ارحم الراحم اللہ اللہ علیہ وآلہ آجبہ سوائے کے آجئے الحمدللہ الحمدللہ ربی العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبی رحمت العالمین سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مبارک و سلم و سلی علیہ اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیئیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المومنین عزبعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا اللہ علیہ العزیم و صدق رسولہ النبی کریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ نبی العالمین ان اللہم ملائکہ و یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمن صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم و علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک و سلم و سلی علیہ محترم عزبات الحمدللہ الحمدللہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس اسماندہ علاقے میں بھی جس طریقے سے بھی محلت اور مشقت کر کے یہ کام چلائے رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا عجر اتا کرنا خوشی کی ساتھ خوشی کی بات ہے میں چند ایک باتی اچھ کروں گا غلش سماد پرمائی اس قوم کو اس وقت ایک فیصلہ ضرور کرنا ہے اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا تو خدا کی قسم مزید خواہیاں ہمارا مقدر ہوں اور وہ فیصلہ کیا ہے یہ بتائیے گا ہر کلمہ پڑھنے والا کیا مسلمان ہے یا نہیں یہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا نہیں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اس پشاور کے سانے میں جس میں سینکڑوں بچے معصوم بچے شہید ہوئے مردوں اور عورتوں کو زندہ جلایا دیا ایمان سے بتائیے وہ قاتل کیا کلمہ پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے تو اگر وہ مسلمان ہیں آپ کے نزدیک اگر ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے تو پھر یقین کر لو کہ دنیا غلط نہیں کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے کہ اسلام دہستگردی کا دنیا ہے تو یہ یقین کرو یا پھر یہ فیصلہ کرو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں عزیزہ نے محترم اور اس فیصلے کے لیے میں بھی آپ کی تھوڑی سی قرآن سے مدد کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر وہ مسجد جس میں اذانیں دی جاتی ہوں نمازیں پڑھی جاتی ہوں کہ وہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے اگر وہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ آتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک جہاں پر بھی اذانیں ہوتی ہیں نمازیں ہوتی ہیں وہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے اگر ہر وہ جگہ جہاں پہ اذان ہوتی ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں اگر مسجد کا درجہ رکھتی ہے تو مجھے خدا کے لیے بتاؤ قرآن حقیب کے اندر ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو قرآن نے مسجد کہا تھا تمہارے نبی نے اس کو کیوں آگ لگوائی تھی قرآن میں ہے نا ایک مسجد کا ذکر ہے جس کو میرے نبی نے فرما اس مسجد کو آگ لگا تھی معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر پانچوں وقت اذان ہوتی ہیں نمازیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہو ضروری نہیں کہ وہ مسجد کا درجہ رکھتی ہو بلکل اسی طرح ہر شخص جو بھی کلمہ پڑھ رہے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہونے کا درجہ رکھتا ہو عزیزہ نے محترم کبھی عقل کے دریچے کھولو آج تک افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسی فرقہ پرستی ہے ایسی یوں ہیں تھے یہاں ہیں تھے کیا اسلام میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے اسلام میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے اسلام میں ہے تو صرف دو چیزیں یاد رکھنا مسجد کس نے بروائی تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے کس نے بروائی تھی مسجد بروائی تھی منافق ہونے مسجد بروائی تھی منافق ہونے نبیوں کی شان سنو زہین ولیوں کی شان سنو صحابہ کی اہلِ بیت کی مولوی صاحب صاحب کو منافق کی شان تھا پہلے درستہ سمیں پتہ تو چلے منافق کس کو کہتے ہیں منافق کی شان کیا ہے اگر مولوی صاحب نے نہیں بتائی تو خود اکل سے کام لے لیتے تو پتہ چلتا کس نے بنوائی تھی مسجد منافق ہونے یہ منافق کی شان ہے منافق مسجدیں بنواتا ہے اس میں نمازیں کون پڑھتا تھا منافق یہ منافق کی شان ہے منافق نمازیں پڑھتا ہے اس میں آزانیں کون دیتا تھا منافق یہ منافق کی شان ہے منافق آزانی دیتا ہے جو آزان میں کہتا ہو اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو اللہ محمد رسول اللہ ایمان سے بتا ہو کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا پڑھے گا منافق کی شان ہے منافق کلمہ پڑھتا ہے منافق آزانیں دیتا ہے نمازیں پڑھتا ہے مسجدیں بنواتا ہے اللہ ہو پھر کیا منافق مسلمان ہیں دوسروں درہ دے ہوئے ہر کلمہ گو مسلمان آپ تو کہتے ہو جیدہ نے محترم یاد رکھنا ہر کلمہ گو مسلمان نہیں اسلام میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے اسلام میں اگر چیزیں ہیں تو صرف دو ہیں اور وہ کیا ہے یا مسلمان ہوگا یا منافق ہوگا ہم منافق کی بہت بڑی کہتا کریز ہیں منافق ہوگا کچھ منافق ہوئے جو یہودیے سے تعلق کرتے ہیں کچھ منافق ہوئے جو عیسائیے سے تعلق کرتے ہیں کچھ منافق ہوئے جو ہندوئیزم سے تعلق کرتے ہیں حضیدہ نے بہتا ہے یہ منافقوں کی بہت سے قسم ہیں اس لئے میرے آقا نے فرمایا تھا حضور نے فرمایا تھا اللہ اکمت کہ جو لوگ میری امت کہلائیں گے جو لوگ میری امت کہلائیں گے حضور نے فرمائے اس پہ تحتر فرقے ہوں گے تحتر لیکن کلہم فی النار وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے اللہ ملتن واحدہ صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا وہ کون ہے وہ بسلمان ہوگا باقی بہتر کے بہتر یہ منافقوں کی فرقے ہوں گے یہ بہتر منافقوں کی فرقے ہوں گے عزیزہ محترم آج افسوس یہ ہے کہ ہمیں اتنی تمید نہیں کہ ہم کھڑے ہو کہ بلکل اسی بے اقلی کی طرح باتیں کرتے تھے سنگھ وہی مسیح تھے تھا وہی مسیح پرانے حطیم میں کہ اللہ نے نہیں فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے کیا مطلب ہے نمازوں کی حفاظت کرنے کا کیا بتایا مولوی نے ایسے تو نماز بڑھتے ہوئے بڑھتے ہوں دے ہوئے جلدی وہ جلدی بضو کیتا جلدی اللہ اکبر سمیں اللہ علیہ ورحمد آتے السلام علیکم جتیاں پاکی تے بھاج گئے نماز ہو لیے مولوی دائیوال کتنی لمبی نماز پھروں لسا ہوتا صحیح کتنی لمبی نماز پھروں اللہ حکر اللہ مولوی صاحب کو خوش کرنا ہے اپنے رب کو اللہ حکر تو اپنے دین سے کیوں نہیں پوچھتا کتنی لمبی نماز پھروں اپنے دین سے پوچھنا اللہ اسی حضور نے بھی خدا کی قضم ایک ایک بات میرے آقا کی کیسی سے حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی کا سبب تین چیزیں بنیں گے تین چیزیں فرمایا ایک دولت ہوگی دوسرا فرمایا عورت ہوگی اور تیسرا فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دین کو غلط طریقے سے پیش کریں گے میرے دین کو تباہ کریں گے مسلمان نہیں ہوں گے بنے ہوئے مسلمان ہوں گے علماء کیا لارے ہوں گے اللہ حکر اللہ آج امان صدرہ غور کر لو صبح سے شام تک ایک ہی فکر لگی کھڑی ہے کہیں سے پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے صبح سے شام تک نوجوانوں کا حال دیکھ لو بس لڑکیوں کی پیچھے بھاگنا ہے لڑکیوں کی پیچھے بھاگنا ہے سارا دیت حریف ہونا ہے صحیح تو آج کرو میری شادی نہیں تھی شادی نہیں تھی شادی نہیں تھی شادی نہیں تھی کہ یہ گھر ہی تو روٹی پکا وڑا نہیں خدا کی قسم اگر آج عورتوں کو بتا دیں اگر آج عورتوں کو بتا دیں عورتوں تمہارا بیسے جینا حرام اوئے کی تھی کھڑی گے یہ اور جینا حرام کر دیں گے اگر آج عورتوں کو شاہر اپنی بیوی سے یاد رکھنا شریعت کے اندر کپڑے نہیں دھلوا سکتا شاہر اپنی بیوی سے کھانا نہیں پکوا سکتا شاہر اپنی بیوی سے صفائی نہیں کرا سکتا تیری سے مر گئی ہے مر گئی ہے یہ سارے کاملے ایک دے کری یہ پریشانی ہے تو ساکوے بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ گر خوشتی نے برسی سبحان اللہ حقیقت بتا دیں یہاں تک اسلام میں اگر بچہ پیدا ہو جائے نہ بچہ پیدا ہو جائے تو شاہر اپنی بیوی سے دودھ نہیں پلوا سکتا اس کے لئے بھی دائی رکھے گا یہ بات میں نے بتائی شریعت کی لیکن محبت کی بات اور ہے تو محبت سے اس سے گھر کے صفائی بھی کروا سکتا تو اس سے کپڑے بھی دھلوا سکتا ہے تو اس سے گھر کا کام کاتھ کرا سکتا ہے ہر چیز کرا سکتا ہے لیکن محبت کے ساتھ لیکن اگر تو ٹنڈا لے کے کھڑا ہو جائے نہیں اے تیرے ڈیو کی ہے تیرا فرض ہے تو وہ فرض نہیں ہے اس کا اس کا فرض کیا ہے اس کا فرض یہ ہے صرف جب بھی تو اس کو بلائے وہ تیرے حکم پہ حاضر ہے اللہ ہماری عورتوں کو بھی اقل سریم اتا ہماری مردوں کو بھی اقل سریم اتا اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ آج ہم مردوں نہیں بھی عورتوں کو بہت بھی کہا رہا ہے کہا سکر ہم عورت کو اس کا صحیح مقام دے نا اس کا صحیح مقام دے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عورت محبت کے اندر اس مقام پہ پہنچتی ہے جہاں مرد بھی پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے تو میں یہ عز کر رہا تھا کہ اپنے دین سے پوچھو جاکہ مولوی صاحب سے نہ پوچھو اگر مولوی صاحب کے پاس چلا گیا وہ تجھے بسترہ پکڑا دے گا تجھے لوٹا اٹھوائے گا اپنے دین سے پوچھو کتنی لمبی نماز تو سنو میرے دین نے جب بھی بحث کی ہے جب بھی بحث کی ہے ہمارا دین کبھی فرابانی پہ بحث نہیں کرتا ہمارا دین جب بھی بحث کرتا ہے قلت کے پر بحث کرتا مثلہ مثال کے طور پہ آپ نے وضو کرنا ہے مجھے بتاؤ اس وضو کے لئے کتنا پانی چاہیے ایک لوٹا دو لوٹے بارٹی ندی ہو نہر ہو دریا ہو سمندر ہو کتنا پانی چاہیے دین نے کوئی بحث نہیں کی دین کہتا ہے فرابانی پہ بحث نہیں کرتا دین کہتا ہے اگر تو سمندر کے کنارے بیٹھائے جب پورے سمندر میں گھوتا لگا تو دریا کے کنارے بیٹھائے پورے دریا سے موجود کر دین فرابانی پہ کبھی بحث نہیں کرے گا دین بحث کرے گا تو قلت قبر بحث کرے گا کہ کم از کم تجھے کتنا پانی چاہیے کم سے کم تو میرے دین نے بتایا کہ کم سے کم اگر اتنا پانی ہے کہ جس عضو کو تو دھونا چاہتا ہے وہ عضو صرف گیلا ہو جائے صرف گیلا ہو کر اگر تین کتر پانی کے نیچے گر جائیں تیرا حضو ہو گیا اللہ علیہ وآلہ تو میرے دین نے بتایا کہ جس نے رکو میں جا کر صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان ربی العظیب اس کا رکو قبول ہوگی جس نے سجدے میں جا کر صرف ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان ربی العالی اس کا سجدہ قبول ہوگی جس نے رکت میں صرف تین آیتیں پہلی اس کی رکت قبول ہوگی حضور یہ لمبی لمبی نمازوں کی باتیں نہیں ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہم میرے آقا کی بھی حدیث دیکھو حضور نے فرمایا میدانِ معاشر ہوگا لوگ آئیں گے اپنے آمال اٹھا کے ان میں ایسے بھی لوگوں کے کہ ان کے سروں کے اوپر پہاڑوں کے برابر عبادتوں کے ثواب رکھے ہوں بڑے خوص ہو کے آئیں گے ہم نے بڑی عبادت کی ہے جب قریب پہنچیں گے تو کیا ہوگا حکم ہوگا یہ نمازیں اس کے مو پہ دے ماروں یہ عبادتیں اس کے مو پہ دے ماروں پہاڑوں کے برابر اٹھا کے آئیں گے لیکن سب مو پہ دے ماری جائے گا خدا کے لیے ایسی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جو تیرے مو پہ دے ماری جائے گا اور سمجھ وہ کون سی نمازیں وہ وہی نمازیں ہیں اللہ اکبر جب ان منافقوں نے یہ مسجد بنوائی تھی مسجد الزرار تو حضور کو کیا انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا آقا لوگ بیمار ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں ناتوا ہوتے ہیں زدہ دور نہیں جا سکتے ہم نے بیماروں کے لیے ضعیفوں کے لیے ناتوا لوگوں کے لیے مسجد بنوائی ہے حضور کمی اس میں آنکھے نماز پڑھا حضور نے تو نماز کیا پڑھا نہیں دی میرے آقا نے تو اس کو جلانے کا حکم دیتی صحابہ کرام کے ذہن کے بھی یہ کیفیت ہوئی کہ چلو ادھر نماز پڑھیا کریں جو ان میں ذہن میں یہ آئی کہ جا کے وہاں بھی نماز پڑھ لیں مسجد بنی ہے اسی مختلہ نے آیت نازل فرمائی اپنی نمازوں کی عفاظت کرنا ایسا نہ ہو کہ ایسی مسجدوں میں جا کے پڑھ لو جہاں کی عبادت قبول ہی نہیں ہے کسی منافق کے پیچھے نہیں پڑھنا اگر جاؤ پڑھنی ہے تو نماز وہاں پڑھ کہ جہاں پہ تیرے نبی کی عظمت کے گنگائی جاتے ہیں اللہ حکم اللہ عزیز آنے محترم یہ شان تو تھی منافق تھی جو منافق مسجدیں بنواتا ہے ازانیں دیتا ہے نمازیں پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے ایڈس آول مومن دی شان کیا ہے کیا مومن کلمہ نہیں پڑھتا کیا مومن مسجدیں بنواتا آذانیں نہیں دیتے نمازیں نہیں پڑھتا یہی شان مومن کی بھی ہے اور یہی شان منافق کی بھی ہے پھر مجھے خدا کے لئے بتاؤ فرق کیا ہے مومن اور منافق میں کیا فرق ہے یہی فرق تلاش کرنا تھا اس قوم کو لیکن اس قوم نے اس فرق کو تلاش نہ دیا بلکہ پاگڑوں کی طرح کھڑے ہوکے ہوئی مسید ہے تو ہوئی مسید ہے رہی یہ تُو نے فرق تلاش کرنا تھا کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے اور اگر نئی تُو سے تلاش ہو سکا کہا سکر تُو ذرا سے بھی اپنی عقل کو لگا لیتا اپنے دین کے معاملات کے اندر قرآن کو ذرا تھوڑی سی عقل سے بھی پڑھ لیتا تو بہت سی باتیں خود میں خود تیری سمجھ میں آجا اللہ اکبر اللہ مدر صبر وایا الحمدللہ بچے تعلیم حاصل کریں آج میں ایک گھر کے اندر ایک بچے کی صادق پوشی بھی کر کیایا جس نے پرانے پاک حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوش نصیب فرمائے جو میرے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علمِ عامل میں فضل میں برکتیں تاہمائیں لوگوں کو شوق ہوتے ہیں صحیح دعا چھو کرو میرے پاک کاری بانویں حافظ بانویں جتنے بمبار بدیں انہیں دیں کتنے ڈھیر انجلے کاری تا حافظ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے پھر صحیح کیا رہا تو سا کاری بنوانا ہے بمبار بنوانا ہے خود کا شملہ آبا کاری حافظ بنانا ہے کونسا حافظ بنانا ہے کونسا کاری بنانا ہے پتہ کے لئے آقل سے کام لوں یہ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے آدمی نے خجوئی اس بستی میں آکے اللہ تعالیٰ مویشیوں کا کاربار ہوتا ہے یہاں پہ اور خدا کی قضم اطلاف فائدہ مند سود مند یہ چیز ہے اللہ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے بہت برکت رکھی ہے سبحان اللہ کیا فرق ہے انسان میں جانور میں جانور بھی جس طرح پیدا ہوتا ہے بتاؤ انسانی سی طرح پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعالناه نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا النطفت علقتا فخلقنا العلقت مدغتا فخلقنا المدغتا ازاما فقساؤنا الازامالاہما قرآن بتا رہے ہم نے تمہیں مٹی کے دوہر سے پیدا کیا اس کو پانی کی بون میں تبدیل کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا پھر ان کو خون کا لوترہ بنایا پھر اس لوترے کو بوٹی میں تبدیل کیا پھر بوٹی سے ہڑیاں پیدا کی کیوں کے پر گوش رہا کے شکل و سورج بنا کے خد و خال بنا کے اندر روحِ ہیوانی ڈال کے تمہیں دنیا میں بہی دیا اسی طرح پیدا ہوتا ہے آپ کے جانور کس طرح پیدا ہوتا ہے کیا یہی طریقہ ہے یا نہیں ہے آپ کے شکل و سورج آپ کو کتنی آنکھیں دیئے آپ کے جانور کو کتنی دیئے آپ کو دو کان دیئے جانور کو کتنے دیئے آپ کو کھانے کو ایک مو دیا جانور کو کتنے مو دیا آپ کے سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے جانور کے سینے میں آپ کی رگوں میں خون دورتا ہے جانور کی رگوں میں خون دورتا ہے آپ آنکھ سے دیکھتے ہو مو سے کھاتے ہو جانور بھی آنکھ سے دیکھتا ہے مو سے کھاتا ہے کان سے سنتا ہے طریقہ بناوٹ بھی ہے شکل سورت بھی مل رہی ہے پھر فرق کیا ہے جانور میں انسان میں اسی موقع کے لیے تو قرآن نے کہا تھا اِنَّ لَكُمْ فِي لَا نَعْمِ لَا عِبْرَةً اے انسان دیکھ اس جانور سے عبرت حاصل کر اس جانور سے عبرت حاصل کر اس کو بھی اسی طرح پیدا کیا ہے تجھے بھی اسی طرح پیدا کیا ہے لیکن اس کو جانور کہا اس کو آنام کہا تجھے انسان کہا فرق کیا ہے جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي لَا عِبْرَةً اِنَّ لَكُمْ فِي لَا عِبْرَةً اِنَّ لَكُمْ فِي لَا عِبْرَةً میں پوچھ رہا تھا اتنے بھی اسی موقع سے فرق کیا ہے جانور میں انسان میں لیکن میں بڑھ جو بندہ بیٹھائی حد شاہ جیسے کلاس میں بچے استاد پوچھ لے نا تو بچے کہتے ہیں سن میں بتاؤں میں بتاؤں انہیں حد شاہ صحیح میں دس ہاں کیا فرق ہے جانور میں انسان میں صحیح جانور دے پوچھر ہوں دی یہ ساری پوچھر نہیں ہوں کتنا زبردست فار کیا جانور دے پوچھر ہوں دی یہ ساری پوچھر جانے نے کہا الحمدللہ چلو مجھے خوشی تو ہوئی ہے تُو نے اپنی عقل کو لڑایا تو ہے نا تُو نے اپنی عقل کو لڑایا تو ہے نا اور جب عقل کو لڑایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ جو رستے پر چلا ہے نا پھر منزل پا جاتا ہے تو چلنا تو سیکھنا اور جب تُو چلنا سیکھے گا منزل ضرور خریب آ جائے جانور کو پوچھر دے دی اور انسان تجھے کیا دے دیا فرمایا سمہ انشانہ ہو خلق ناخر ہم نے تمہیں ایک اور چیز دے دی اور ایک اور چیز کیا ہے فرمایا وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي ہم نے اپنی روح میں سے تمہیں روح اتا کرتا اسی روح کو عقل کہا گیا اسی روح کو عقل کہا گیا عزیزہ نے محترم جب یہ عقل ملی تو کہا ہا جائے سمہ 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 پچھے کیا لے گھر بیٹھا دیکھ مرید آگیا آگے بیٹھا دیکھا اسلام علیکم کیا حل ہے یوں ہے یہاں سمی پیر سمی میرا حساب تک کا میں کہا پتر بہون جرام تیرا حسابی اللہ کرے سی کہ میرا حسابی اللہ کرے سی پیر حساب واسطے نہیں ہوں گے تیرا حسابی انشاءاللہ اللہ کرے سی اخلاق کتاب کا کفا بِنَفْسِ قَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبَا آج ترہ کوئی حساب نہیں کرتے ایک دل وہ بھی آئے گا جب اللہ بھی کہہ گا کوئی حساب نہیں کرتا جاتے رہا لے تیری پوری کتاب تیرے آگے رکھتا ہوں اپنی کتاب کو پڑھ اپنی پوری ویڈیو فلم کو دیکھ اور خود اپنا حساب کر کبھی اپنا حساب خود بھی کر لیا کرو کہ انسان ہو یا جانور ہو مجھے ایمان سے بتانا جانور نماز جانور پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نماز کس پہ فرض ہے انسانوں پہ جانوروں پہ جانور پہ نماز فرض ہے نہیں جانور نماز نہیں پڑھتے ہیں جانور نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا پاگل پہ فرض ہے نہیں ہے پاگل بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں جانور بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں کبھی اپنا حساب لگایا ہے گریبان میں جھاک کے دیکھ ایک منٹ میں پتہ چلے گا انسان ہے جانور ہے یا پاگل ہے ایک منٹ میں پتہ چلے گا اگر نماز پڑھتا ہے تو ضرور انسان ہوگا اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر یا تو جانور ہوگا یا تو پاگل ہوگا اور اگر تو جانور ہے یا پاگل ہے تو تیری زندگی اگر جانوروں کی طرح ہے تو تیری موت بھی جانوروں کی طرح خدا کے لیے کبھی اپنا حساب خود بھی لگایا تھا لیکن نماز وہ نہ پڑھنا کہ تیرے سروں کے اوپر پہاروں کے برابر ثواب ہوں اور پتہ چلے کہ اس کے موہ پہ دے مارو نمازیں نماز پر تو وہ نماز پر جو قبول ہو جائے سب سے زیادہ سجدے کس نے کیے تھے یہ شیطان نے سجد اللہ پھر کیا حال وہا اس کا سجدے کا رامد ہوئے نہیں ہوئے وجہ کیا تھی اسے ہم نے اللہ سجدہ حکم کوئی نعمل نہیں پھر گل کہیں شیطان اور اللہ سجدے کا حکم نہ مانے شیطان نے کہا انکار کی اچھا میں نہیں سجدہ کرتا شیطان یہ جرت کر ہی نہیں سکتا ہے کیوں اس لیے کہ شیطان وہ ہے جو ملائکہ کا استاد ہے ملائکہ کا جس نے فرشتوں کو آدھاب بندگی سکھائے جو فرشتوں کو آدھاب بندگی سکھا رہا ہو کیا وہ خود نہیں جانتا کہ آدھاب بندگی کس کو کہتے ہیں اور جو جانتا ہے آدھاب بندگی وہ اپنے رب کو انکار نہیں کر سکتا شیطان نے انکار نہیں کیا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا وانجل نظر میں نہیں کرے تھا سجدہ کوئی انکار نہیں کیا تھا شیطان نے کیا کہا تھا شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین تُو نے مجھے نار سے بنایا ہے آدم کو مٹی سے بنایا ہے کیونکہ اللہ کی تین ہی تمہیں مخلوق ہیں نور ہے نار ہے تراب ہے سب سے افضل نور ہے اس کے بعد نار ہے اور سب سے حقیق تراب ہے تین ہے مٹی ہے وہ نے کہا تھا تُو نے مجھے نار سے بنایا ہے آدم کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے اَنَا خَيْرٌ مِنْحُمْ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ نار مٹی سے زیادہ بہتر نہیں ہے ہے نا بہتر ہے کیا اس نے جھوٹ بولا تھا اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اس کی بات سچی تھی بات دروس تھی لیکن پھر کیوں کہا امتہ رجیب کیوں کہا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی بات اس کی صحیح تھی لیکن اس کا لہجہ غلط تھا کس کے سلسلے میں نبوت کے سلسلے میں اس کا لہجہ غلط تھا وہاں اس نے تکبر نکھایا اپنی اپنی بڑائی بیان کی اور جب اپنی بڑائی بیان کی تو ہوراں حکمہ اب آبستق برا وَقَانَ مِنَا الْقَافِرِينَ تو تکبر کرتا ہے سن آج کے بعد سے تو کافروں میں سے ہو عزیز نالے محترم نماز پر تو تیری نماز کے اندر تکبر رہو یہ جاہد رکھنا صحیح ہم تو بغیر تک کرو ہم تو اس لئے کہتے ہیں لمبا سیدہ کرو زیادہ دیر دمین پہ سر کھراؤ آج دی کرو آج دی کرو خوشو اور خضو کرو خوشو اور خضو کیا معنی ہے اللہ بنا رہے ہیں دنیا کو کیا معنی ہے خوشو اور خضو کے خوشو اور خضو کے اصل معنی ہے خدا کی قسم اپنی حسنی کو مٹانا سیدھ کس کے سلسلے میں نبوت اور رسالت کے سلسلے میں آج نبوت اور رسالت کے سلسلے میں تو دماغوں میں فطور برا ہوا ہے قرآن کی آیتیں پیش کر کر کے اور سیسا نبی سادھی میں سلسلے سادھی میں اور سیسا آسانی آتی ہے آسانی آتی ہے دیکھو قرآن آدھا بیٹھا ہے اب 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 قرآن کی آدھا بیٹھا ہے دیکھو قرآن دی آئے تھے نبی سادھی مسلے اللہ خود غور کرو ہم کھاتے ہیں نبی کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں نبی پیتا ہے خود ذرا غور کرو ہمارے کتنے ہاتھ ہیں نبی کے کتنے ہاتھ ہیں ہمارے دو ٹانگیں ہیں نبی کی دو ٹانگیں ہیں جیسے ہماری شادی ہوتے ہیں ایسے نبی کی شادی ہوئے جیسے ہمارے بچے ہیں ایسے نبی کے بچے ہیں جیسے ہماری بی بی ایسے نبی کی بی بی ہے نبی ہماری بی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی آدھے بیٹھے قرآن آدھا بیٹھے واہ بہی بہا قرآن یہ آدھا بیٹھے اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ تو جا کے دنیا کو یہ بتاؤ کہ جیسے ہماری بی بی ایسے نبی کی بی بی ہے ارے کاش اگر ذرا سی بھی عقل سے کام لے لو تو جب تم اسلام میں داخل ہوتے ہو اسلام میں دائر اسلام میں داخل ہوتے ہو تو کونسا کلمہ پڑھتے ہو اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو 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 جب تک تو لبی کو عبد نہیں مانتا تو دائر اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تُو نے عبد کہہ دیا تو پھر جاہی رہ جو عبد ہے پھر اس کے ہاتھ بھی ہوں گے پھر اس کے پاؤں بھی ہوں گے پھر اس کی بیوی بچے بھی ہوں گے پھر وہ کھائے گا بھی پیے گا بھی اللہ اگر لیکن اعتراض اس بات پہ نہیں ہے اعتراض اس بات پہ ہے کہ جیسے میرے بچے ایسے نبی کے بچے جیسے ہماری بیوی ایسے نبی کی بیوی ارے خدا کے لیے اگر اللہ نے عقل دی ہے تو جاں ذرا سوچ کہ نبی میرے نبی کا نام محمد جب بھی نبی کا نام آتے چونتے ہو جب میں اسلام بول پر پڑھا کرتا تھا اب بس ہی درست دے رہے تھا حضور کا نام آیا ہم نے چونا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا قادمی صاحب ایک سوال ہے اب بس ہی نے فرمایا کیا سوال ہے کہنا کہ جی آپ یہ بتائیے آپ محمد کے نام کو چونتے ہو آپ اللہ کے نام کو کیوں چونتے ہیں آپ محمد کے نام کو چونتے ہو آپ اللہ کے نام کو کیوں چونتے ہیں والی جی کریم اسکر آئے فرمایا ہے تجھے اللہ سے بہت محبت ہے نا تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کے نام کو چونگیدہ کرتا ہے تو میں سکتا ہوں تو اللہ کے نام کو چوم لیا کر بدبست کہیں کہ نہ تو اللہ کے نام کو چومتا ہے نہ تو محمد کے نام کو چومتا ہے تیرا کام تو ایک ہی احتراز بازیاں کرنا اور آہ میں تجھے بتاؤں کہ ہم محمد کے نام کو کیوں چومتے ہیں فیضانِ حضور غزالیِ سماء جگرگوشہِ حضور غزالیِ سماء حضور مرشدِ کریم اب نے فرمایا ایک چھوٹا سوال ہے اس کا جواب دی کہنا کہ یہ کیا سوال ہے اب اس نے فرمایا یہ بتا کہ یہ بریانی زیادہ لذیذ ہوتی ہے یہ چولہ کرتہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے بریانی زیادہ مزیدار ہوتی ہے یہ کرتہ چولہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے ہاں بے چیئرمنز ہیں کیا زیادہ مزیدار ہوتا ہے ہاں بریانی ہاں لے فیضان نہیں دیکھو کل پچھو کڑے کرتہ کھا دائے کبھی لے جا کرتے کو جا کے تڑکہ لگا کوئی مرش مسالے ڈال بھول پکا اس کو کھا کے دیکھ پھر آکے بتانا ہاں جی کرتہ مزیدار تھا یہ بریانی کرتہ کھایا ہے نگ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی بریانی ہے وہ سوچا نہ سوچا نہ سوچ نہیں کے بعد جی یہ تو بڑا بے وقفوں والا سوال اب بس این نے فرمایا اس پر کیا بے وقفی والی بات ہے کہنا کہ جی بریانی کھانے کی چیز ہے کرتہ پہننے کی چیز ہے پھر یعنی کھانے کی چیز کرتا پہنے کی چیز کھانے کی چیز کا مقابلہ کھانے کی چیز سے کرو پہنے کی چیز کا مقابلہ پہنے کی چیز سے بس انہیں فرمایا کوئی بات بھی چھوڑ دی کیا ہوگیا کھانے کی چیز کا مقابلہ پہنے کی چیز سے کر لو کیا ہوگیا کہنا کہ یہ کمال ہے آپ اتنے بڑے آجم ہو اور آپ کو اصول کا ہی پتہ نہیں بس انہیں فرمایا کون سا اصول یہ آپ کو نہیں پتا اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوتا ہے ہم جلس میں ہوتا ہے یہ اصول ہے کہ مقابلہ جب بھی ہوگا ہم جلس میں ہوگا کھانے کی چیز کا مقابلہ کھانے کی چیز سے ہوگا پہننے کی جلس کا مقابلہ پہننے کی چیز سے ہوگا کیونکہ مقابلہ ہم جلس میں ہوتا ہے جب اس نے جواب دیا بس ہی نے فرمایا تو یہ تیرے سوال کا جواب مل گیا کہنا جی میں کدر سمجھ نہیں آئی ابا جی نے برمائے بے وقوب تو خود ہے سوال بھی خود کرتا ہے جواب بھی خود دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ارے ابھی تُو نے مجھے اصول بتایا تُو نے کہا مقابلہ جب بھی ہوگا ہم جنس میں ہوگا تُو نے اللہ کو اور محمد کو کیا ایک جنس منایا ہے تُو نے اللہ کو اور محمد کو کیا ایک جنس بنایا ہے اللہ خالق ہے محمد مخلوق ہے اللہ معبود ہے محمد عبد ہے ارے معبود کا مقابلہ عبد سے نہیں ہو سکتا خالق کا مقابلہ مخلوق سے نہیں ہو سکتا اگر سوال کرنا ہے تو یہ سوال کر کہ تُم محمد کے نام کو چونتے ہو تم کسی اور نبی اور رسول کے نام کو کیوں نہیں چونتے یہ سوال کرنا تو پھر ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم محمد کے نام کو کیوں چونتے ہیں ہم اس لیے چونتے ہیں کہ محمد وہ نبی اور رسول ہے کہ سارے نبی اور رسول ایک طرف ہیں محمد ایک طرف سارے رسالت اسمت مصطفیٰ ملتان میں میرے دو چونوں نے مسجد میں ملنبئی لاہور گئے اتباق سے ان کو ایک بڑا اچھا لگا کتبہ اس پر کلمہ لکھا ہوا خرید کے لے کہا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ سیمین نے ڈیلھ لاکھ روپے کا خرید تھا انہوں نے لاکھ کے مسجد کے اندر لگایا بہت بڑے ذمہ دار ہیں سونے کے تاجیہ ہیں جن کے دس گیانہ بجے انہوں نے کتبہ لگایا ہے زہر کی نماز کے وقت جب لوگ آ گئے نماز پڑھنے کے لئے اس کے اندر ایک بہت بڑے مولوی صاحبی تھے لمبی داری رکھی آتے کے ساتھ انہوں نے جب کتبہ دیکھا انہوں نے شور مچا تھا یہ کس نے لگایا ہے کس نے لگایا ہے کون پاگل ہے کون بے وقوع ہے نمازی اور کھڑے تھے انہوں نے کہا جو کیا ہو گیا کتبہ ہے کلمہ لکھا انہوں نے کہا یہ کلمہ تو لکھا ہے لیکن ذرا غوث ہے تو دیکھو انہوں نے کہا جو کیا غلطی ہے اس میں اور وہ آرٹس نے لکھا کس طریقے تھا کمال ہے اس نے لکھا اس طریقے تھا کہ لفظ محمد کو بڑا کر کے اور پورا کلمہ اس کے اندر لکھتی جاتا ہے لفظ محمد کو بڑا کر کے پورا کلمہ اس کے اندر لکھتی انہوں نے کہا جی اس میں غلطی کیا ہے بتاؤ کسی اپنی آنکھوں سے دیکھو کیا کرتی ہے محمد کا لفت بڑا ہے اللہ کا لفت چھوٹا ہے محمد کا لفت بڑا ہے اللہ کا لفت نمازی بھی پریشان اسا تنیلہ ہے ملک صاحب لائے سلواؤ ملک صاحب کو ملک صاحب یہ آگا ملک صاحب تو بے وکیو جیسے ملک صاحب آئے اس نے جناس شور بچائے ملک صاحب یہ کیا کیا تم نے محمد کا لفت بڑا ہے اللہ کا لفت چھوٹا ہے ملک صاحب نے بھائی موہ پہ تھپڑ دے کے مہاراق کا پاگل کے بچے کیا لفت محمد بڑا لکھ دینے سے کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا اگر لفت محمد بڑا لکھ دیں گے تو کیا اللہ چھوٹا ہو جائے گا اور وہ ملک صاحب کہتے ہیں میری خوش قسمت یہ کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور اس کے کسی بڑے مولوی کی تھی اور بڑے مولوی کا نام کہتا تھا میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے گی میں نے جو کتاب لی تو اوپر ٹائٹل کے پر لکھا اشیخ الفضیدہ نہیں کہ نام لکھا عبداللہ عبداللہ ایسے لکھا ہوا تھا عبد بڑا تھا اوپر اللہ چھوٹا تھا میں نے اس کو کہا اللہ کے چرغے تیرے مولوی کا تو یہ حال ہے کہ عبد کا لفت بڑا ہے اللہ کا لفت چھوٹا ہے وہاں تجھے اطراز نہیں ہے تجھے اطراز ہے تو محمد کے اوپر اطراز ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاد رکھنا مومین اور ملافق کا فرق یہ ہے مومین محمد سے محبت کرتا ہے اور ملافق اس کے جل کے اندر محمد کی عدامت ہو مولی زہب سا کو پتا لگیا تو 70 شیف گیندائے میں آگے تھی آگے تھی آگے تھی آگے تھی آگے سبحان اللہ تڑی کے دیکھو مولین تسین دیوٹھے میں آیاں بیٹھا تو وہ نارے لیں دیکھائے مکہ ٹائم ہوگی اب تین بجی نماز پہنے گا دامن بیہ برداشت کر اللہ و دنسلی پڑی عزیز آن محترم آخری بات کرتا ملنہ اوپر آجی ہے اوپر آجی ہے آپ کو جب کو اپنے دین کا کچھ پتہ نہ ہوں ان کو دوسرے دینوں کا کیا پتہ ہوگا ہمیں تو اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں بتا اللہ لیکن کم از کم عیسائیوں کے بارے میں اتنا تو جانتے ہیں عیسائی مسلمان ہیں مشرق ہیں کافر ہیں کیا ہیں بتاؤ تو صحیح بھائی کافر کہلو یا مشرق کہلو اللہ ان کو مشرق جم کہتے ہیں ان کو مشرق کہنے کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو کہتے ہیں لیکن اللہ کا شریک نہیں مانتے یہ بھی یاد رکھنا ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے لیکن اللہ کا شریک نہیں ہے اللہ ان کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں وہ لا شریک ہے عزیزہ نے محترم لیکن انہوں نے اللہ کی صفت کی ایک صفت کا انکار کیا اور وہ کیا تھی لم جلید ولم جولت نہ اس نے کسی سے جنم لیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا کیا یہ شروع سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھا کبھی کاش کسی کے پاس کبھی انجیل کا نسخہ منگوا لو عربی زبان کا ذرا پرنکرہ میں نے ابھی منگوایا سعودی عرب سے بڑی مشکل سے منگوایا ایک طرف انجیل رکھ لو ایک طرف قرآن رکھ لو ایک آیت انجیل کی پڑھنا ایک قرآن کی پڑھنا آپ دیکھو گے حیران ہوگے کہ آپ انجیل پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا لگے گا جیسے انجیلی پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے کیونکہ انجیل بھی عربی زبان میں ناظر بھی تھا انجیل بھی خدا کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ایک آیت ادھر سے پڑھو ایک ادھر سے ایسے لگے گا جیسے انجیل نہیں پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے انہوں نے اس میں تحریف کی ہے کس بات کی تحریف کی ہے کیا انہوں نے اس میں یہ تحریف کی ہے کہ باری عیسیٰ برساتا زمین سے غلہ عیسیٰ ہوگاتا انہوں نے کوئی ایسی تحریف نہیں کی ان کی انجیل میں لکھا ہے اللہ آسمان سے باری عیسیٰ پر ساتا ہے اللہ زمین سے غلہ عقاتا ہے انہوں نے کوئی ایسی تحریف نہیں کی انہوں نے اپنی انجیل کے اندر کوئی شراب کو حلال نہیں کرار دیا انہوں نے زنا کو حلال نہیں کرار دیا انہوں نے سود کو حلال نہیں کرار دیا بالکل وہی ہے انہوں نے ترمیم کیا کی انہوں نے ترمیم صرف اتنی تھی کہ جہاں بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی ظاہر کیا گیا تھا انہوں نے اس کو ختم کر کے اللہ کا بیٹا بنایا بس صرف یہ ترمیر کیوں مجھے یہ بتاؤ جب یہ ترمیر شروع سے تو نہیں تھی بات نہیں کیا یعنی جب شروع میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے جب نہیں مانتے تھے تو پھر کیوں مانا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا عزیزہ نے محترم کاش اگر وہ نبوت و رسالت کو سمجھ جاتے نا خدا کی قسم کبھی بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کرتے اب وہ نبوت و رسالت کیا ہے اللہ نے ایک ہی آیت لقد من اللہ علی المومنین اس بات صفیہم رسولہ اے ایمان والو اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اتنا بڑا رسول دیا اتنا بڑا رسول دیا کتنا بڑا کہ تم سوٹ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری عقلوں میں وہ آ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا رسول دیا کتنا بڑا رسول دیا کتنا بڑا رسول دیا کتنا بڑا رسول دیا رسالت اور نبوت کو ذرا سمجھے اللہ حکر اللہ عیسائی برندہ اپنی انجیل میں تو ان کو نظر آتا ہے بلکہ آپ کے قرآن میں بھی لکھا ہے میں آپ سے بھی پوچھ رہتا ہوں مجھے بتائی گا کہ زندگی کون دیتا ہے کون دیتا ہے زندگی اللہ شفا کون دیتا ہے انجیل میں بھی لکھا ہے قرآن میں وہ انجیل میں پڑھتے ہیں زندگی خدا دیتا ہے شفا خدا دیتا ہے لیکن جب آنکھ سے دیکھتے تھے تو نظر کیا آتا تھا حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ نے اللہ اکبر وہ مٹی کے پرندے بنائے بھوک ماری ہوا میں اڑے یا نہیں اڑے حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا ایمان سے بتاؤ مریض کو شفا ملی یا نہیں ملی حضرت عیسیٰ نے نابینا کو بینا کیا یا نہیں کیا انجیل کہتی ہے زندگی خدا دیتا ہے شفا خدا دیتا ہے اللہ اکبر لیکن جب وہ آنکھ سے دیکھتے تھے تو نظر کیا آتا تھا کہ زندگی عیسیٰ دیتا ہے شفا حیسیٰ دیتا ہے اللہ عزیزیٰ ہمارا ہے ہم پہلے گئے ہم نے کہا برد جھولی میری یا محمد اصلاح جھولی بھرانا اللہ تعالیٰ ہے یہ تم تو شرک کرتے ہو تم تو شرک کرتے ہو ہمیں بھی بہکائے جا رہے ہو عزیز آل محترم زندگی دینے والا کون ہے انجیل کہتی ہے قرآن کہتا ہے زندگی خدا دیتا ہے شفا خدا دیتا ہے لیکن جب وہ آنکھ سے دیکھتے تھے تو نظر کیا آتا تھا نظر یہ آتا تھا عیسیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے عیسیٰ ہاتھ پھیرتا ہے شفا ملتی ہے اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی اسے رستے پر لگا رہے ہو لتیجہ یہ وہاں کے سوچ میں پڑ گئے یارے کامت خدا دین یہ کام تو خدا کیا ہے یہ عیسیٰ کیسے کر رہا ہے اور اگر عیسیٰ یہ کر رہا ہے تو پھر عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر ایمان تو تھا ان کو پتہ تھا عیسیٰ کا باپ نہیں بغیر باپ کے اولاد ہو سکتی ہے تو بولتا تھا جاؤ ہو سکتی ہے نہیں بغیر باپ کے اولاد ہو نہیں سکتی ہے اور عیسیٰ بغیر باپ کیا ہوا ہے اس کا باپ تو کوئی تو ہوگا پھر وہی ہوگا جو نظر نہیں آتا پھر وہی ہوگا جس کی قوتیں اس کے اندر ہیں عزیز نان محترم حضرت عیسیٰ کی طاقتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تھا یہ تو حضرت عیسیٰ کی طاقتی ہے یہ تمہارے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہے یہی کیفیت تو ہوئی تھی یہ حضرت صحابہ کے جلومت میں بیٹھے ہیں حضرت عیسیٰ کا فرمات لیا ایک اٹھایا حضرت عیسیٰ کو سجدہ کیا جب حضرت عیسیٰ کو سجدہ کیا تو صحابہ نے کیا سوال کیا تھا حضرت عیسیٰ سے صحابہ نے کیا عرض کی تھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں ہمیں بھی اجازت دے دو ہم بھی سجدہ کریں یہ کون کہنا ہے صحابی آج کا مولوی بڑا عالم ہے یہ صحابی صحابی آج دے مولوی کو پتا ہے سجدہ صرف اللہ کو سجدہ صرف اللہ کو صحابی کو نہیں پتا تھا اور اگر صحابی کو پتا تھا تو صحابہ نے یہ سوال کیوں کیا تھا عزیز عیسیٰ مہترم تم نے میں نے تو سنے کسے کہانیاں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے تھے نا میرے نبی کی میرے نبی کی طاقتوں کے منظر جیتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کسے کہانی اور ہوتی ہے حقیقت اور ہوتی ہے اور مجھے بھی اس کا اقتربعہ تجربہ ہوا تھا میرے بچپن کے اندر اللہ اکبر بچپن میں کہانیاں سنتے ہیں نا بچے ماں سے ہم نے بھی اپنی ماں جی کو اکثر کہتے تھے ماں جی کوئی کہانی تو سناؤ ایک دن ہم نے ماں جی سے کہا ماں جی آج کوئی بڑے دیو کی کوئی جن کی کوئی بھوت کی کہانی سناؤ ماں جی نے شروع کر اللہ ایسا خوفناک دیو تھا بڑے بڑے اس کے سین چھے لمبے لمبے دانت تھے اتنا کالا تھا اتنا کالا تھا کہ وہ بتاتی جی وہ دیو جب کہیں آتا تھا تو ہر طرف کالا ہی کالا ہو جاتا تھا اندھیرہ ہو جاتا تھا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا ماں جی سنا رہی ہیں اس کی قصے ہم ہس رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اللہ وہ چلتے چلتے پھر ایک مقام پہ ایسا وہ دیو آیا ہے وہ جیسے دیو آیا ہر طرف جو کالا کالا دھیرہ اتنا ہی انہوں نے بولا تھا اتنے میں لائف چلی گئی اب جو لائف چلی گئی ہر طرف ہوا کالا کالا ہماری تو چیخیں نگل گئیں ہم نے سمجھا دیو آ گیا تھوڑی دیر پہلے ہم خوش ہو رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد ہماری چیخیں نکل رہی تھیں اے کس سے کہانی اور ہوتی ہے حقیقتیں اور ہوتی ہے تم نے سنے کس سے کہانیاں صحابہ نے دیکھی حقیقتیں اپنی آنکھوں سے جب اپنی آنکھوں سے حقیقتیں دیکھی تو بے اختیار ہو کے کہہ بیٹھے آقا ہمیں بھی اجازت دے دو ہم بھی آپ کو سجدہ کرو حضور نے ان کو منع فرمایا حضور نے ان کو منع فرمایا اور میرے اللہ نے میرے نبی کی مدد کی اور میرے نبی کی مدد کی میں نہیں آتا بیٹھا قرآن آتا بیٹھا نہیں مجھ سے قرآن آتا بیٹھا کہ تُو لوگ کا کوئی نصاف جیوے میں دے ہاتھ دے نیوے نبی دے ہاتھ دے جیسے میں کھاتا ہوں ایسے نبی کھاتا ہے ہیوہ سے قرآن آتا بیٹھے ارے پاگل کے بچے یہ تو قرآن نے اس لیے بتایا تھا کہ جب صحابہ بھی ان کے ذہن بھی ایسے ہو گئے تھے کہ بے اختیار ہو کے کہہ بیٹھے آقا ہمیں بھی اجازت دے دو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں حضور نے ان کو منع کیا اللہ نے میرے نبی کی مدد اس لیے کی محبوب ان کے بعد بھی لوگ آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی تجھے سجدہ نہ کرے محبوب آہ قرآن میں ایک آیت اتاروں گا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی تجھے خدا نہ کہے وہ نبوت اور رسالت کو سمجھے وہ نبوت اور رسالت کو سمجھے کیونکہ نبوت اور رسالت ہے کیا جب تک تمہیں اللہ ہی کا سمجھ میں نہیں آئے گا نبوت اور رسالت کیا سمجھے گا اللہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح اللہ ہے کیا خدا کی قسم اللہ اگر وقت نہیں ہے میں ایک دو تین لفظوں کے اندر ایک انگریز کی آپ کو وہ اس نے کتاب لکھی what is god خدا کیا ہے اس کا پہلا جملہ ہے نیا نیا مسلمانوں کے اس نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا اسلام پہ رسالت کی اس نے کتاب لکھی what is god خدا کیا ہے اس کا پہلا جملہ ہے وہ کہتا ہے god is the name of a greatest power خدا نام ہے ایک عظیم قوت کا اور وہ لکھتا ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے میں کیا کروں مجموع ہوں یہ greatest یہ power یہ بہت لتھوٹے لفظ ہیں اللہ ایک ایسی قوت ہے کہ میرا ہماری عقل میں نہیں آسکتی کہ وہ کیسی طاقت ہے وہ ایسی طاقت ہے کہ وہ ایک لفظ بکارتا ہے حرمت ہے کن ایک لفظ بکارا کن اور پھر کیا ہوا فَيَكُون پھر سب کچھ ہو گیا ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے الفاظ ہی ابھی بتانی ہوتے اور سب کچھ ہو جاتا ہے عزیز آل محترم وہی طاقت کہتی ہے اِنِّ جَائِلُن فِي لَرْدِ خَلِیفَا میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں مجھے بتاؤ اس کا نائب کون ہے نبی اور رسول اللہ کے نیابت کے عہدے پر فائد ہے یا نہیں ہے تو پھر سوچنا کہ نبی اور رسول کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ یہی عالم ہوگا خدا کی قسم نبی حکم دے دیتا ہے کائنات دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت لے آؤ بڑی سے بڑی طاقت لے آؤ میں گرے جی سے کہتا ہوں کوئی پتھروں کو بلوا کے تو دکھائی لیکن نبوت اور رسالت وہ طاقت ہے کہ نبی جب پتھروں کو حکم دے دیتا ہے پتھر بھی بہت پڑ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت لے آؤ کوئی چاند کو تو دو تکڑے کر کے دکھائی لیکن نبی وہ قوت و طاقت ہے انگری سے اشارہ ہوتا ہے چاند دو تکڑے ہو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت لے کے آؤ کوئی صورت کو پتھا کے تو دکھائے اور یہ خدا کی قسم نبوت اور رسالت وہ قوت ہے کہ جو صورت کو بھی پتھا کے رکھتے تھے اس لیے تو اللہ نے فرمایا سَلَّقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَهُمْ اتنا بڑا رسول دے رہا ہوں اس کو ترازو میں نہ تولنا آج اب اتنے بڑے رسول کو کبھی علم کو تولتے ہیں کبھی افتیار کو تولتے ہیں ارے خدا کے لیے رحم کر خدا کے لیے رحم کر یہ وہ رسول ہے یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے آخر میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر دی اور وہ بزرگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لَا يُنْكِلُ السَّنَاؤُ کَمَا کَانَا حَتْبُ آقا ہم آپ کی تحریف نہیں بیان کر سکتے آپ اتنے بڑے رسول ہو اتنے بڑے نبی ہو اتنی طاقتوں والے ہو اتنی قوتوں والے ہو ہم نہیں بیان کر سکتے ہم تو مجبوروں کے ایک جملہ کہتے ہیں بادس خدا بزرگ توی کس سمو کر دی اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو میرے نبی کی ذات کتنے خوش نصیب ہو کتنے بڑے نبی کے امتی ہو کتنی خوش نصیبی ہے اور آج یہی قوم اللہ اکبر جس کو اپنے نبی کی وجہ سے یہ فضیلت ملی کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت نبی محمد امت محمدیا اور آج اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو اور پھر میرے نبی کی شان میں توہید کرتے ہو میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو یاد رکھنا کہ جو میرے نبی کی شان میں توہین و گستاخی کرتا ہے وہ مومن نہیں وہ منافق وہ منافق ہے اللہ منافقوں کے پیچھے تیری مرضی ہے منافق مزیدے بھی بنوائے گا آزانے بھی دے گا سب کچھ کرے گا انوان تیری مرضی ہے باہم منافق نے پیچھے پر باہم مومن نے پیچھے پر تیری مرضی ہے سمجھائی منافع کے پیچھے پڑھ کے آئے گا تیری نماز موں پہ مدے ماری جائے گی مومن کے پیچھے پڑھ کے آئے گا جلدی ہے ایک ہی دفعہ کہہ دے سبحانہ ربی اللہ اللہ دیکھنا تیرے رب تیرے سجدے کا قبول کر اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ